السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رزویہ مسلم منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی کچھ عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَزَّيَادَةٌ عَلَى النَّصْرِ ثَبَتَ شَرْطًا لِسِحَتِ الْمَنصُوسِ عَلَيْهِ لِمَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهُ فَوَجَبَ تَقْدِیمُهُ لِتَصِحِيهِ الْمَنصُوسِ فَقَدْ اِقْتَضَاهُ النَّصْرِ فَسَارَ الْمُقْتَضَى بِحُکْمِهِ حُكْمًا لِلنَّصْرِ وَثَابِتُ بِهِ يَعْدِلُ ثَابِتَ بِدَلَالَةِ النَّصْرِ إِلَّا عِنْدَ الْمُعَرَضَتِ بِهِ پیارے بچوں آج کے سبق میں صاحبِ کتاب چار قسموں میں سے چوتھی قسم بیان فرما رہے ہیں چوتھی قسم ہے مُقتَضَى یعنی مُقتَضَى النَّصْرِ اِقْتَضَى النَّصْرِ اِقْتَضَى النَّصْرِ جو ثابت ہو وہ مُقتَضَى ہے اسطلاح میں کس کو کہتے ہیں مُقتَضَى تو فرماتے ہیں کہ مُقتَضَى کہتے ہیں ایسی زیادتی کو جو کلامِ منسوس علیہ میں شرط کے طور پر ثابت ہو کیونکہ کلامِ منسوس علیہ اس سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا مُحتاج ہوتا ہے تو گویا نس خود اس کا تقاضہ کرتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ نس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے صحتِ نس کی نس اپنی صحیح ہونے کے لیے اس کی مُحتاج ہوتی ہے اس کی ضرورت اس کا تقاضہ کرتی ہے بات سمجھائی بچو؟ تو خود نس اس کا تقاضہ کرتی ہے کیونکہ اس کے بغیر نس کے معنی درست نہیں ہوتے ہیں یا تو شرعن درست نہ ہو یا عقلن درست نہ ہو اس میں عموم ہے کہ اس نس کا معنی درست نہ ہو یا تو شرعن یا عقلن بہرحال یہ زیادتی نس کے لیے شرط کے درجے میں ہوگی لہذا منسوس علیہ کلام کو صحیح کرنے کے لیے اس شرط کو یعنی زیادتی کو مقدم کرنا ضروری ہوا جب وہ شرط کے درجے میں ہے تو شرط تو اپنی مشروط پر مقدم ہوتی ہے شرط کا اپنی مشروط پر مقدم ہونا ضروری ہے لہذا مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر نس کا حکم بنے گا بات سنگیائے بچو یعنی کہ کبھی کبھی باز مرتبہ نس یعنی کلام منسوس علیہ شرعن یا عقلن تقاضہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ایک زائد عبارت مقدر مانی جائے تو مقتضا کیا ہوتا ہے وہ زائد عبارت ہی ہوتا ہے وہ زیادتی ہی ہوتی ہے تو کلام منسوس علیہ کبھی کبھی شرعن یا عقلن یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ایک زائد عبارت مقدر مانی جائے اگر مقدر نہیں مانی جائے عبارت تو وہ کلام صحیح نہ ہوگا بلکہ لغب ہو جائے گا تو کلام منسوس علیہ کو لغب ہونے سے بچانے کے لیے اس زائد عبارت کو مقدر مانا جاتا ہے وہی زائد وہی زیادتی مقتضا کہلاتی ہے اسی زائد عبارت پر کلام منسوس علیہ کی صحت موقوف ہے تو وہ زیادتی کلام منسوس علیہ کے لیے شرط ہو گئی کیونکہ ہر بہو چیز جس سے استغناء نہ ہو سکے جس سے بے نیاز ہی نہ ہو سکے تو وہ چیز بمنزلہ شرط ہوتی ہے لہذا اس جگہ پر جو زیادتی ہے جس کو مقتضا ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی بمنزلہ شرط ہے کیونکہ نس اس سے مستغنی نہیں ہے لہذا مقتضا جو کہ شرط ہوا اور کسی بھی شئے کی شرط شئے پر مقدم ہوتی ہے تو وہ مقتضا مقدم ہوا تو وہ زیادتی کلام منسوس علیہ پر مقدم ہوگی پھر یہ زائد عبارت جس کو مقتضا کہا جا رہا ہے یعنی اس میں مفعول مقتضا ہمارے بولنے سے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے نا یہ زائد عبارت یعنی مقتضا اپنے حکم کے ساتھ نس کا حکم ہی بنے گا یعنی نس ہی کی جانب منصوب ہوگا یہ اپنے حکم کے ساتھ کلام منسوس ہی کی جانب منصوب ہوگا تو اگر غور کیا جائے کلام منسوس علیہ اپنی صحت کے لیے ایک عبارت کی تقدیر کا تقاضہ کر دا ہے تو یہاں پر غور کیا جائے تو چار امور مارز وجود میں آئیں گے ایک تو مقتضی اور مقتضی کون ہے یہاں پر وہ کلام منصوب سلے کیونکہ تقاضہ تو وہ ہی کر دا ہے وہ ہی اپنی صحت کے لیے اس زیادتی کا تقاضہ کرتا ہے تو یہاں پر ایک مقتضی ہوگا دوسرا مقتضی اس میں مفعول اور یہ مقتضی کیا ہے یہ وہ زائد عبارت ہے جو مقدر مانی گئی ہے کیونکہ نس نے اس کا تقاضہ کیا ہے اور تیسری بات یہاں پر وہ اقتضا یعنی کلام منسوس علیہ کا اس زیادتی کا تقاضہ کرنا اس زیادتی پر دلالت کرنا کہ ایسی زائد عبارت یہاں ہوگی یہی اس کا تقاضہ ہے یہی یہ اس کا اقتضا ہے تو تین عمر ہو گئے اور تیسرا ہے اس کا حکم یعنی مقتضی کا حکم یعنی مقتضی سے جو مراد ثابت ہے وہ مراد ثابت اس مقتضی کا حکم ہے تو چار امور ہے تو یہاں پر چار امور کا تحقق ہوا ہم آپ کو مثال سے بتاتے ہیں کسی شخص نے کہا تو اپنے گلام کو میری طرف سے ایک ہزار میں آزاد کر دے اس نے آزاد کر دیا دوسرے شخص نے جس سے کہا تو یہ اس سلسلے میں اس مسئلے میں غلام آمیر کی طرف سے آزاد ہوگا کس کی طرف سے آزاد ہوگا آمیر کی طرف سے یعنی حکم دینے والی کی طرف سے اور ایک ہزار روپے اس آمیر کے ذمہ لازم ہو جائیں گے سمن کے تو اب اس مثال میں آپ غور کریے آمیر کا قول تقاضہ کرتا ہے ظاہر بات ہے کسی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دے تو یہ آمیر کا یہ قول یہ قول تقاضہ کرتا ہے کیوں اس لئے کہ آزاد اسی چیز کو کیا جا سکتا ہے جس کا آدمی مالک ہو لہذا آتق آبدا کا آنی بے الفن یہ جو آمیر کا قول ہے تو یہ بے کا تقاضہ کرتا ہے کیونکہ بے کے بغیر آمیر کا قول صحیح نہیں ہے اس لئے کہ وہ آزاد کرنے کا حکم دے رہا ہے اور حدیث پاک ہے ابن آدم جس کا مالک نہیں ہے اس میں عتق بھی نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر بھی اس غلام کا یہ آزاد مالک ہے نہیں تو اس غلام کی آزادی کیسے ہو سکتی ہے اس لئے آتق آبدا کا یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہاں پر پہلے بے مقدر ہے سمجھ مایا بات آمیر کے کلام کو شرعان صحیح کرنے کے لئے اب بے کو مقدر ماننا پڑے گا گویا اس نے یوں کہا تو مجھے غلام ایک ہزار کے بدلے میں بیچ دے پھر میری طرف سے وکیل بالاعتاق ہو جا پہلے بیچ دے گویا کہ یہ کہا اور پھر کہا کہ وکیل بالاعتاق ہو جا تو یہاں پر آمیر کا قول حکم دینے والے شخص کا قول یہ اپنی صحت کے لئے تقاضہ کر رہا ہے کہ یہاں پر بے عبدکا یہ مقدر ہو تو یہ قول آمیر کا یہ مقتضی ہے مقتضی بنا بے جو مقدر مانی گئی وہ مقتضا ہو گیا اور غلام کی مل کے جو آمیر کے لئے ثابت ہوگی ظاہر بات ہے کہ آزادی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب غلام کی ملکیت بھی تو آمیر کے لئے ثابت ہو گئی تو غلام کی ملکیت جو آمیر کے لئے ثابت ہوگی وہ بے کا حکم ہوگا لہذا بے مقتضی تھی اور ملکی اس بے کا حکم ہے تو بے اپنے حکم یعنی ملک کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بنے گا یعنی مقتضی کیا تھا یہ قول کہ آتق انی عبدک انی بے الفن تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ بے اور ملکے یہ دونوں بے چونکہ بے کا حکم ہے ملک یہ دونوں مل کر آزادی ہو رہی ہے نا تو اب یہاں پر بے اپنے حکم سے کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بن گئے ہیں اب بے اور ملکیت مل کر اس پر اعتاق کا حکم لگ رہا ہے لہذا بے اور ملک دونوں اعتاق کی طرح منصوب ہوئے ہیں تو اس مثال میں آمیر کا قول اعتق عبدک انی بے الفن یہ مقتضی ہے بے مقتضی ہے اور کلام منصوب صلی یعنی آمیر کے قول کا بے کا تقاضہ کرنا اس کا نام اختضی ہوگا اور بے سے جو ملک ثابت ہوئی وہ مقتضی مقتضی کا حکم ہوگا باسم میں آئی بچو کس کا حکم ہوگا مقتضی کا حکم تو چار امور متحقق ہو گئے تو کھلا سے گفتگو یہ ہے کہ مقتضاو نس ایک ایسی زیادتی ہے جس کی تقدیر کلام منصوص علیہ چاہتا ہے کلام منصوص علیہ کی صحت موقف ہوتی ہے عقلن یا شرعن اس پر تو اس کو مقدر مانا جاتا ہے ایسی زیادتی مقتضا کہلاتی ہے ایسی اقتضاو نس سے یا ایسی مقتضاو نس سے ثابت ہونے والا حکم جو ہوگا وہ بھی قطعی ہوتا ہے جیسے دلالت النس سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے جس کو صاحبی کتاب نے فرمایا تو اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہوتا ہے ہاں تحارس کے وقت دلالت النس کو مقتضا اور اقتضاو نس پر ترجیح حاصل ہوگی یعنی دلالت النس سے ثابت شدہ حکم پر عمل کریں گے اور مقتضا کو یعنی اقتضاو نس سے ثابت ہونے والے حکم کو چھوڑ دیں گے تحارس کے وقت تحارس کی مثال دینے بچو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام قیس حاضر ہوئی انہوں نے حیث کے کھون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اغسلی ہے بلما پانی سے اس کو دھو لو اس حدیث پاک کے اقتضاو نس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے نجاست کو دھونا جائز نہیں ہے کیونکہ بلما کا ذکر ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغسلی ہے بلما فرمایا ہے لہذا پانی سے دھونے کا حکم صحیح طبی ہوگا اس کی صحت یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ پانی کے علاوہ سے دھونا جائز نہ ہو طبی تو اغسلی ہے بلما کا معنی صحیح ہوگا تو اقتضاو نس سے معلوم ہوا کہ پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے نجاست کو دھونا جائز نہیں ہے لیکن اسی حدیث میں دلالت النس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے بھی نجاست کا دھونا درست ہے جائز ہے دلالت النس سے یہ بات کیسے ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اغسلی ہے بلما کہا اور اغسلی ہے بلما دلالت النس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی دھونا جائز ہے جبکہ مقتضاو نس سے یہ ثابت ہوا کہ پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے دھونا جائز نہ ہو تب اغسلی ہے بلما کا معنی درست ہو پائے گا تو اس حدیث میں مقتضا سے جو حکم ثابت ہوا اس میں اور دلالت النس سے جو حکم ثابت ہوا دونوں میں تعارض واقع ہو گیا دلالت النس چاہ رہی ہے کہ پانی کے علاوہ دیگر سجال چیزوں سے بھی دھونا صحیح ہو اور مقتضاو نس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری سجال چیزوں سے دھونا جائز نہ ہو تو اب ایسی صورت میں تعارض ہو گیا تو اب مقتضا کو چھوڑ دیں گے اور دلالت النس پر عمل ہوگا اب حکم یہی ہوگا کہ پانی کے علاوہ سجال چیزوں سے بھی کپڑے کو دھونا جائز ہے تو بچوں بات سنجمائی اگلے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَقَدْ يُشْكَلْ عَلَى السَّامِعِ الْفَسْلُ بَحِنِ الْمُقْتَزَ وَالْمَحْزُوفِ یعنی کبھی کبھی سامے پر مقتضا اور محزوف کے درمیان فصل کرنا فرق کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے فرق کرنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتضا بھی کلام میں مذکور نہیں ہوتا اور محزوف بھی کلام میں مذکور نہیں ہے تو دونوں کلام میں تو مذکور نہیں ہوتے ہیں اب اگر مقتضا بھی بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ مقتضا ہے اور محزوف بھی ذکر کیا جا رہا ہے تو کبھی کبھی آدمی فرق نہیں سمجھ پاتا ہے کہ مقتضا کسے کہیں اور محزوف کسے کہیں کیا دونوں کے درمیان کوئی فرق بھی ہے یا فرق نہیں ہے اس بات کو صاحب کتاب یہاں پر بتا رہے ہیں اور فرق بیان کر رہے ہیں کہ مقتضا اور محضوف کے درمیان فرق ہوتا ہے بات سنگائی پہلا فرق مصنف نے بیان کیا ہے فرماتے ہیں وَهُوَ سَابِتٌ لُغَةً وَالْمُقْتَزَى شَرْعًا پہلا فرق یہ ہے کہ محضوف جو ثابت مانے جاتا ہے کلام میں محضوف کی جو تقدیر مانی جاتی ہے وَالْلُغَةً وَالْمُقْتَزَى کی تقدیر مانی جاتی ہے شَرْعًا یہ پہلا فرق بیان کر دیا لغتن جو انہوں نے کہا کہ محضوف لغتن ثابت ہوتا ہے تو لغتن کا مطلب کیا ہے بچو لغتن کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے اختصار کے لیے ایک لفظ حضف کر دیا گیا کیونکہ کلام کا کچھ اور دوسرا حصہ اس پر دلالت کر رہا ہو تو اس کو حضف کر دیا گیا ہے اختصار کے خاطر کیونکہ کلام کا مابقیہ اس پر دلالت کر رہا ہے تو اس کو لغتن ثابت ہونا کہیں گے اور شرعن ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے بچو کہ کلام شرعن بغیر اس زیادتی کو مقدر مانے صحیح نہ ہو شرعن صحیح نہ ہو تو اس سے زیادتی کو شرعن ثابت ماننا یہ مقتضا کہلائے گا یہی بات یہی فرق ذہن نشی رکھیں کہ لغتن اگر ثابت ہو تقدیر عبارت لغتن ہوتی ہو کہ اس کو حضف کر دیا گیا ہو مابقیہ کلام کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے اختصار ان سے حضف کر دیا گیا تو یہ سے کہیں گے محضوف اور اگر حکم شرع یہ چاہتا ہو کہ یہاں پر یہ عبارت مقدر ہونا چاہیے منسوس علی شرعی طور پر اس کی صحت موقوف ہو تقدیر عبارت پر شرعی طور پر تو ایسی عبارت مقدرہ جو ہم نے نکالی اس کو محضوف نہ کہہ کر کے اب مقتضا کہیں گے صاحبی کتاب ایک پہچان بتا رہے ہیں جو پہچان بہت مضبوط نہیں ہے لیکن پھر بھی پہچان بتا رہے ہیں مضبوط نہیں ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو پہچان بتائیں گے وہ پہچان ٹوٹ جائے گی انتقاض ہو جائے گا تو پہچان بتا رہے ہیں وہ آئے تو ذالکہ اس سے کہ دونوں کے درمیان مقتضا محضوف کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کے لیے ایک علامت یہ ہوگی کہ مقتضا کو اگر کلام میں ظاہر کر دو تو کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ نفسی کلام کے اندر کوئی تغیر واقع نہیں ہوگا کلام اپنی حالت پر رہے گا اور اگر محضوف کو اگر ظاہر کر دو تو کلام میں تبدیلی آ جائے گی اس میں تغیر واقع ہوگا جس چیز کا تعلق پہلے مذکور سے تھا اب محضوف سے ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے بستی سے پوچھو یہاں ظاہر بات ہے بستی تو نام ہے ان گھروں کا جو ایک جگہ پر اکھٹے ہوئے ہیں اکھٹے گھر ہیں ان کا نام بستی ہے ان گھروں سے تو پوچھے نہیں جا سکتا اب وہ لائقی سوال نہیں ہیں تو یہاں پر ظاہر بات ہے کہ قرآن لائقی سوال نہیں ہے تو مراد ہے کہ یہاں پر اہل مقدر ہو اہل محضوف ہو اب جب ظاہر بات ہے قرآن والے بستی والے مراد ہے نا اب جب اہل کو مقدر مانا اور جو مقدر ہے اس کو ہم نے جب ذکر کر دیا تو فرمایا وَسْأَلْ أَحْلَ الْقَرِيَةِ پھر یہ ہو جائے گا نا اب اس میں وَسْأَلْ أَحْلَ الْقَرِيَةِ اہل کو جو محضوف تھا اس کو ہم نے ذکر کر دیا تو اب اس کے ذکر کر دینے کے بعد کلام میں تغجر واقع ہو گیا کیسے کلام میں تغجر ہوا کہ پہلے وَسْأَلْ قَرِيَةَ الْقَرِيَةَ وَسْأَلْ أَحْلَ الْقَرِيَةِ اور اب لفظاً اہل منصوب ہو گیا اور القرِيَةِ اس کی جانب مضاف ہونے کی وجہ سے القرِيَةِ مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گیا تو لفظاً تو تبدیل یہ آگئی اور معنی تبدیل یہ آئی کہ پہلے سوال کا تعلق قرِيَةِ سے تھا اب سوال کا تعلق قرِيَةِ سے ہٹ کر اہلِ قرِيَةَ سے ہو گیا بات سنگا آئی تو معنن بھی تغیر ہوا ہے اور لفظاً بھی تغیر ہو گیا اس کے یہ محضوف اسے ہم محضوف کہیں گے کہ یہاں پر جو اہل کو ہم نے مقدر مانا ہے اسے ہم محضوف کہیں گے مقتضا نہیں کہیں گے کیونکہ محضوف میں اگر مقدر کو ذکر کر دیا جائے تو کلام میں تغیر واقع ہو جائے گا اس لئے یہاں پر تغیر واقع ہو گیا اس لئے ہم اسے محضوف کہیں گے مقتضا نہیں کہیں گے اس کے پر خلاف مقتضا کو اگر ذکر کر دیا جائے تو کلام میں تغیر واقع اور تبدیلی واقع نہیں ہوگی جیسے مثال دیں اللہ نے فرمایا فتحریر و رقبت مؤمنہ رقبے مؤمنہ کو آزاد کرنا رقبے مؤمنہ تقاضہ کر رہا ہے اس بات کا کہ وہ مملوکہ ہو تو گویا کہ یہاں پر مملوکہ محضوف ہے اور شرعہ کے اعتبار سے تقاضہ ہے یہ ورنہ تو کوئی تقاضہ نہیں لوگت کے اعتبار سے تو کوئی تقاضہ نہیں مانا کے اعتبار سے ایسے کوئی تقاضہ نہیں ہے شرعہ تقاضہ کر رہی ہے شریعت کہتی ہے کہ جس غلام کو آزاد کیا جائے گا وہ اپنا مملوک ہونا چاہیے بغیر ملکیت کے آزادی نہیں ہے لا اعتقا فیما لا يملکہو ابن آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شریعت نے تقاضہ کیا کہ یہاں پر جو رقبہ مؤمنہ جس کو آزاد کیا جا رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے مملوکہ ہونا چاہیے تو فتحریر رقبت مؤمنت مملوکہ تو مملوکہ مقدر ہے تو یہاں پر مملوکہ دیکھئے ہم نے ذکر کر دیا جناب جو محضوف ہے جس کا تقاضہ شرعن ہے کہ یہاں پر مملوکہ ہونا چاہیے کیونکہ رقبہ مومنہ مطلق اس کا آزاد کرنا صحیح نہیں ہے بغیر مملوکہ کے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نا کہ مصنف نے جو یہ بات بتائی ہے کہ پہچان جو بتا رہا ہے مصنف یہ پہچان درست نہیں ہے چلیے ہم نے دو مثالوں میں دکھا تو دیا کہ پہلی تحریر و پہلی وسائل القریہ میں اس کو محضوف کہیں گے فتحریر رقبت مؤمنہ کے اندر اس کو ہم محضوف کہیں گے ہم نے کہا تھا کہ لیکن یہ پہچان مصنف بتا تو رہے ہیں لیکن یہ پہچان ٹوٹ جاتی ہے یہ قابل غور ہے آپ دیکھئے بہت ساری جگہوں پر اس کا الٹا ہو جاتا ہے یعنی محضوف کے اندر تغیر واقع نہیں ہوتا ہے اور مقتضا کے اندر تغیر واقع ہو جاتا ہے تو صاحبی کتاب نے جو رتا ہے اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے مثال دیں ہم آپ کو جیسی کہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ لَوْ تُلِبِّ عَسَاكَ الْحَجْرَ فَنْفَجْرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَةَ عَيْنَا ہم نے ان سے کہا کہ اپنے ڈنڈے کو مارو پتھر پر فَنْفَجْرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَةَ عَيْنَا تو اس پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے بارہ چشمیں جاری ہو گئے ایسی بغیر مارے نہیں یہ تقاضہ کر رہا ہے یہاں پر کہ عبارت ایسے تو چشمیں جاری نہیں ہوں گے جب ہم نے چشمیں جاری کرنے کے لیے ان سے کہا کہ پتھر پر ڈنڈا مارو تو ظاہر بات ہے پہلے پتھر پر ڈنڈا مارا ہوگا پتھر پتھر میں انشقاق ہوا ہوگا تو اس سے چشمیں جاری ہوئے ہوں گے تو یہ کلام لغتا محضوب پر دلالت کرنا ہے لیکن یہ جیسے کلام سے اہل زبان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اختصارا حضف کر دیا گیا کچھ کلام کو لیکن باقی کلام سے اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں تو اصل عبارت ہوگی کہ فضربا یا فقلنا ضرب بعساک الحجر فضربا فانشق الحجر فانفجرت من حسنت عشت عین اصل عبارت یہ ہوگی اب یہاں پر آپ نے محضوب کو ذکر کر دیا فضربا فانشق الحجر مجھے بتاؤ کہ کیا کلام میں کوئی تبدیلی ہوئی کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی حالانکہ اسے ہم محضوب کہیں گے تو صاحب کتاب کا یہ کہنا ہے کہ محضوب میں کلام میں تبدیلی ہو جاتی ہے محضوب کے ذکر کرنے سے یہ بات مضبوط نہیں ہے اسی طرح سے ہم نے کہا یہاں پر بے کو مقدر مانا گیا جو مقتضا ہے مقتضا کو یہاں پر جب ظاہر کر دیا جائے اور یوں کہیں پھر یہ کہ دیا جائے تو جناب کلام میں تبدیلی آ جاتی ہے کیا تبدیلی آئی غور کریے پہلے جب اعتق عبدکا انی بے الف کہا تھا تو یہاں پر وہ مخاطب اپنے غلام کو آزاد کرنے کا معمور تھا اعتق عبدکا انی بے الف تو اپنے غلام کو میری طرف سے ایک ہزار میں آزاد کر دے تو جب تک محضوب نہیں مانا جا رہا تھا جب تک کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کرنے کا معمور تھا اور جب محضوب مان لیا تو اب وہ آمیر کے غلام کو آزاد کرنے کا معمور ہو گیا ہو گیا نہیں ہو گیا تو یہاں پر دیکھئے تغیر ہو گیا مانا میں تبدیلی پہلے تبدیلی واقع ہو گئی اور یہ تو معنی ہم نے تبدیلی دکھائی لفظاں تبدیلی کیا ہو گی لفظاں تبدیلی ہو گی کہ پہلے عبد کا لفظ عبد وہ منصوب تھا اور اس کا تعلق آتق سے تھا اور جب محضوب کو مذکور مان لیا تو اب عبد کا تعلق آتق سے ہٹ کر بیعے سے ہو گیا تو یہ لفظاں تغیر ہو گا حالانکہ اس کو ہم کیا کہیں گے محضوب کہیں گے وہ محضوب نہیں مقتضا کہیں گے اور یہاں پر تغیر واقع ہو رہا ہے تو اسے یہ سمجھ میں آیا کہ ان دونوں مثالوں میں مصنف کی بیان کی ہی پہچان اور علامت وہ ٹوٹ گئی کچھ لوگوں نے اگرچہ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ماہ قبل میں جو علامت بیان کی ہے مصنف نے وہ اکثری ہے کلی نہیں ہے جب اکثری ہے تو کبھی کبھی اس کا تخلق بھی ہو سکتا ہے لیکن صحیح اور بہتر جواب بہتر بات وہی ہے کہ یہ پہچاننے کے لئے کہیں کہیں یہ مصنف نے ذکر کر دیا ہے کہ پہچان کرنا ہو تو اس طرح سے پہچان کی جا سکتی ہے فرق تو وہی ہے جو مصنف نے بتایا کہ محضوب ثابت ہوتا ہے لغتن اب مقتضا ثابت ہوتا ہے شرعن بات سنگی آئی بچو تو ایک فرق ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھا اب باقی گفتور انشاءاللہ اگلے سبق میں کرتے ہیں آج کی گفتور ہی ہی پر ختم کرتے ہیں آپ سے یہ ایک درخواست ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی سبسکرائب کرائیں تاکہ ہمارا چینل صحیح سے جاری رہے چلتا رہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی